اے انشاءاللہ والعزیز مجھے بی شاہ صاحب کا حکم ملا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد عالمی اسلام کی بڑی خوبصورت شخصیت کسی تعارف کے معتاج نہیں ہے پیر طریقت رہبرشریت آفتابی ولایت مہتابی طریقت حضرت والا شاہ پیر سید منور حسین شاہ صحیب جماعتی سجادہ نشی آستانہ آلیہ آلیہ پر سعیدہ شلی انشاءاللہ والعزیز تھوڑی دیر کے بعد میں افلی پاک میں پہن جائیں گے علماء اکرام کی کسی ایک تعداد موجود ہے میں سبھی کو آج کی خوبصورت بزم میں خوش آمدیت کا نظرانہ پش کرتا ہوں زفر حیرہ صاحب آپ تشکیف فرما ہیں اور جتنے بھی آقا کے مہمان عبرار صاحب تشکیف فرما ہیں کافی دیکھ سے آپ افلی میں موجود ہیں اور جتنے بھی مہمان آنے اکرامی محفل پاک کی زینت ہیں میں سبھی کو آج کی خوبصورت اور حسین بزم میں نہایت ادب کے ساتھ خوش آمدیت کا نظرانہ پش کرتا ہوں بڑی ہی خوبصورت شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے بس انشاءاللہ چار پانچ منٹ بعد آپ کا والحانہ اور بڑا خوبصورت خطاب انشاءاللہ علیہ ازیز شروع ہونے والا ہے میں محفل پاک کو آغاز پہ لے کے آنا چاہتا ہوں اب تو آپ احباب اختتام تک پہنچ گئے ہیں مگر اختتام تک نہیں جانا ابھی ابھی ہم نے آغاز میں پہنچنا ہے پھر ہم نے خطاب سمات کرنا ہے تازہ دم ہو جائیں گے نا انشاءاللہ نکابت سنیں گے تو انشاءاللہ بھی دیکھئے گا کیسے شاکران مصطفیٰ جمع جائیں گے انشاءاللہ والا عزیز آپ کے چہرے پہ مسکراہت آ گئی ہے میرا صدقہ آدھا ہو گیا ہے محبت کے ساتھ ایک تفاہ دونوں ہاتھ اٹھائیے گا کوئی ہاتھ نہیں سے نہ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے کہہ دے سبحان اللہ گزوج کے گزوج کے اے مولا جس کے بازوں میں فالج کا مرز ہے سبحان اللہ کہہ دے تو دور ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ گزوج کے سبحان اللہ ابھی دیکھئے گا عالم اسلام کے خوبصور شخصیت کو میں نے پیش کرنا ہے آقید عالم علیہ السلام کے غلاموں کے درمیان آئیے میں قرآن پاک کی خوبصورت آیت کو اپنا موضوع بنا رہا ہوں سمات کیجئے گا میں کہہ رہا ہوں وڑا فانا لکا ذکرک برا فانا لکا ذکرک برا فانا لکا ذکرک سمات کیجئے گا اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا ہوا ہے سمات کیجئے گا کس حبیب کا ذکر ہم گئے رہے ہیں اور کن 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 ناتیں بڑھ گئے ہیں سمات کیجئے گا آزم چشتی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ تو میرا محبوب نہیں بڑھا لوگ اپنے جیسا کہتے ہیں مگر آزم چشتی کہتے ہیں کہ سن لے تو میرا محبوب نہیں بڑھا جنو ویک کے چن شرماوے اتی راتی دن چڑ جاوے جد و مخت و نکاب ہتاوے جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نو آوے جیو پاوے ہاتھ پھلنا بچ تے پھلنا دی شان بدھاوے جس تکتی تے اور سونا قدم تکاوے اور تکتی لپ لپ جاوے اور جس تکتی دے سونا قدم تکاوے اور تکتی لپ لپ جاوے جیو کھولے وال زلفان دے دی راہی راپ لے جاوے اور پیڑا اے تھے گین گین تسے جتے گین دیوی مخت جاوے آپ کی مرضی ہے سبحان اللہ کہو یا نہ کہو میں کہہ رہا ہوں گچھ تھے گین دیوی مخت جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو قدمے نظر نہ آوے تیری خوشبو میری چادر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرے تیور میرا زیور تیرا شیور میرا مسلک بارفعنا لکھ ذکر بس مجھے اس کلام کا آخری شیئر پڑھنا ہے اور اختتام تک مہج رہا ہوں سارے محفل میں آپ جیسے بھی بیٹھے ہیں قبول تھا مزرگ دعا مانگے گے علماء دعا مانگے گے سیدزادے دعا مانگے گے باقی کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ایک منٹ آپ کا شاہیے اختتام کر رہے ہیں اٹھائیے گا زگر دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے گا ان ہاتھوں کو اٹھا کے داتا صاحب کا ارسل رہا ہے سماعت کرنا ہے اور ان ہاتھوں کو نیچے نہیں ہاتھ اٹھا گئی سننا ہے سماعت کیجئے گا میں ہوں کترہ تو سمندر میں ہوں کترہ آکا تو سمندر میری دنیا تیری انتر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلنتر تیرے سائے میں کھڑے ہیں آکا میرے جیسے تو پڑے ہیں جس کا ایمان ہے آکا سا ہسی کوئی نہیں ساری محبت میں اتنی اچھی سبحان اللہ نہ کہا ہو جتنی اچھی اب سبحان اللہ چاہیے آکا تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو پڑے ہیں مگر کوئی تجھ سا نہیں بے شرد کوئی تجھ سا نہیں بے شرد ورہ بانا لکا ذکرہ ورہ بانا لکا ذکرہ ورہ بانا میں ہوں پترہ تو سمندل میری دنیا میری دنیا تیرے اندل سگت آتا سگت آتا میرا نادا نا ولی ہو نا کلندل تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو پڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ سا کوئی بے شرد ورہ بانا لکا ذکرہ اپنے ایوان سے دعوت دی رہا ہوں عالمِ اسلام کے بڑی خوبصورت شخصیت جامعہ مسجد سیدہ صوفیہ میں آج عرصِ پاک مجددِ دین و ملت کشتہِ عشق و رسالت مولانا الشاہ احمد غزا خان پاسلِ برینوی رحمت اللہ لے آپ کے عرصِ پاک کی خوبصورت محفل اور جشنِ دستارِ فضیلت میں اب آپ حباب کے درمیان دعوت دی رہا ہوں یقیناً بلا شبہ جو نظر آ رہا ہے بیان کرنا چاہئے عالمِ باعمل خطیبِ زیشان خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ پاکستان حضرت والا شان محترم البقام حضرتِ علامہ غلام مرتضہ مجددی صحب میں نہایت عدب کے ساتھ محبب کے ساتھ آج کی اس خوبصورت نہایت عدب کے ساتھ پڑی محبت کے ساتھ آج کی اس خوبصورت عظیم و شان میں اپنے پاک میں آپ سے ملتویس ہوں آپ تشکیف لائیں اور اپنے خوبصورت معائزِ حسنہ سے ہم سب حباب کے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تمام حباب استقبال کیجئے گا استقبال کیجئے گا بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ آپ حباب کے ترمیان حضور علیہ السلام کی خوبصورت بزم میں آقا کے خوبصورت غلام کو دعوی دے رہا ہوں عزتِ معام محترم المقام حضرتِ علامہ مولانا غلام مرتضہ ساکی مجددی صحب اپنے خوبصورت اندازِ بیاء سے ہم سب حباب کے قلب و ذہان کو منور فرمائیں گے استقبال کیجئے گا جتنی بلند ہو سکتا ہے اتنی بلند بولئے تب تک انشاءاللہ اسٹینڈ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا نارے تقبیر آواز کم ہے آواز بلند ہو رہی چاہئے اور بلند آواز کے ساتھ بولئے گا نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری آسانہ آلیہ علی مرسیدہ شریع آسانہ آلیہ علی مرسیدہ شریع حضرتِ علامہ مولانا غلام مرتضہ ساکی مجددی صحب ہم سب حباب کے قلب و ذہان کو انورت فرماتے ہیں تمام حباب عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ سامات کیجئے پھر صاحب بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ پھر دستارِ فضیلت جو ہمارے ساتھ پڑھتے رہے طالب علم اس خوبصورت جامعہ سے جنہوں نے اللہ رب العزت کے پھر کلام کو حفظ کیا ہے ان کی دستارِ فضیلت انشاءاللہ والعزیز کی جائے گی اس خوبصورت جامعہ کے منتظیم بیرسید کاری محمد علیہ حسین شاہ صاحب سیالوی بخاری کافی دیر سے آپ ہماری نگرانی میں تشکیف فرما ہے اللہ باق آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قیامت تک سلامت رکھے محبت کے ساتھ حضرتِ علامہ مولانا غلام مقتزا ساکھی مجددی ساہد کو تمام احباب سمات کرنے کی سعادت حاصل کی